یور ریسپنس دوستو اسرائیل فلسطین کے پیچ باروے دن بھی جنگ جاری ہے اور جنگ کے دوران کل جس طریقے سے آتنکی حملہ گازہ کے ہسپٹل پر کیا گیا اسے لے کر کے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور جب پوری دنیا میں جو مظلوم اسرائیل بنا بنا پھر رہا تھا اس کے آتنک کا چہرہ دنیا کے سامنے آئے گیا اور آتنک کو بڑھاوا دینے والوں کا بھی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا جہاں ایک آتنکی دیش نے اپنے آتنکی سینوں کو آدیش دیا کہ آپ ہماس کے ٹھکانوں کے بہانے مظلوم فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کریں مظلوم فلسطینیوں کو جہاں علاج چل رہا ہے ان اسپتالوں کو ٹارگٹ کریں کر ایسے ہی اسپتال پر حملہ کیا گیا جہاں دیکھتے ہی دیکھتے پانسو سے زیادہ معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اور اس جنگ کی بات کروں تو ایک ہزار سے زیادہ معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں تقریباً ایک ہزار کے آت پاس ہی مہلاوں کو شہید کیا گیا ہے تو اس میں لگ پک شہید ہونے والوں کی سنکیہ وہ بھی صرف فلسطین میں گازہ پٹی کے اندر تین ہزار کے پار پہنچ چکی ہے یہ تصویر اور یہ آتنک کا چہرہ دنیا کے سامنے ہے اور اس کے بعد اس حملے کو لے کر جو سینہ جوری کی جا رہی تھی اس سینہ جوری کی پول فلسطین کے راز دوت نے کھول دی اس سینہ جوری کی پول جو ہے وہ کھول دی اسماعیل ہانیا نے اور جو امریکہ کے جو بائیڈن آج بڑھاوا دینے کے لیے تیل عویب اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے پہنچ گئے اس کو بھی آئینہ دکھا دیا کیا راج دوتو دورا جہاں ٹھیک رہا اور گازہ کے اوپر ہی آروپ لگا دیئے کہ گازہ سے اسلامی جہاد نہیں یہ راکٹ لانچ کیا تھا اور اس کے ثبوتوں کو راج دوتو نے یو این میں دکھا دیا جس کے ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا کیا کچھ راج دوتو نے اس حملے کو لے کر کہا پہلے اس پر نظر ڈال لیجئے آپ نے سنا فلسطین کے رازدوت انہوں نے صاف طور پر کہا ہی ایس ای لائر اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ میرے پاس پروف ہے کہ وہ بتائیں گے کہ کیسے ان لوگوں نے جانبوچ کر کے ہماس کے ٹھکانے کے پہنے اسپطال کو ٹارگٹ کیا اور یہ ثبوت اگر آپ کو چاہیے تو دنیا کے سامنے جو ہے ہم ایک کے کر پیش کر دیں گے کہ اسرائیل کے دورا جو حملہ ہوا اسپطال میں اس کے پیچھے صرف اور صرف بنزمن نتنیاہو کا ہاتھ ہے جو تصویر لوگوں کے سامنے ہیں کئی تصویروں کے بارے میں ذکر ہوا جہاں صاف طور پر اسرائیل کے رازدوت دورا کیا کہا گیا کہ اسرائیل نے ہی گازہ اسپطال پر حملہ کیا ہے جھوٹے ہیں نتنیاہو اور فلسطین کے رازدوت نے یہ تمام باتیں جو ہے وہ کہیں جہاں اسرائیل کے لگتار حملوں سے گازہ پٹی کے حالت بہت خطرناک ہو گئے ہیں گازہ کے اسپطال میں بڑے حملے میں پانسو سے زیادہ لوگوں کے شہید ہونے کی خبر ایسے میں حماس پر آروپ لگایا گیا اسرائیل نے ہی یہ بڑا حملہ کیا ہے وہی اسرائیل کے پی ایم بنزمن نتنیاہو نے اس حملے کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہر آیا ان سب کے بیچ فلسطینی رازدوت نے یون میں دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے ہی گازہ کے اسپطال پر حملہ کروایا جس میں سیکڑوں لوگ شہید کر دئیے گئے انہوں نے کہا کہ نتنیاہو تو حماس پر آروپ لگا رہے ہیں اس حملے کا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نتنیاہو جھوٹے ہیں اور ہمارے پاس ثبوت ہے اور وہ ثبوت لے کر کے یون پہنچے جہاں فلسطین کے رازدوت نے کہا کہ ہمارے پاس اسرائیل کے اس حملے کے پروف ہے جہاں اسرائیلی پی ایم نتنیاہو کے اس بیان پر گازہ اسپطال پر حملے کے لیے اسلامی زیاد ذمہ دار ہے سیوکت راشت میں فلسطین راجدود ریاد منصور نے کہا کہ نتنیاہو وہ جھوٹے ہیں ان کے ڈیجیٹل پروکتہ نے ٹوئٹ کیا کہ اسرائیل نے یہ سوچ کر حملہ کیا اس کے آس پاس ہماس کا ٹھکانہ تھا اسپطال اور پھر انہوں نے ٹوئٹ ہٹا دیا ہمارے پاس ٹوئٹ کی پرتی ہے اور اگر آپ کے دوارہ یہ حملہ نہیں کیا گیا تو ٹوئٹر پر یہ اعلان آپ کے ہی عدکاریوں دوارہ دیا گیا کہ ابھی ابھی ہماس کے ٹھکانوں کو حملہ بنایا اور اس ٹھکانے کے چلتے آپ نے جانبوچ کر کے اسپطالوں کو نشانہ بنایا اور پہلے کہ ہم نے حملہ کیا اور جب پتہ لگا رییکشن الگ ہو گیا جو مظلوم بننے کا ٹھونگ تھا وہ الگ ہو گیا اور آپ کے آتن کا چہرہ سامنے آ گیا تو ٹوئٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور بتا رہا گیا کہ یہ تو حملہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ ہماس کی طرف سے ہی کیا گیا یو این میں یہ تمام ثبوت لے کر کے فلسطین کے راج دودھ پہنچے ہیں جہاں امریکہ جو بائیڈن جو شباشی دے رہا تھا اور جو بنزمن نتنیاہو کہہ رہے تھے کہ اس حملے کے پیچھے ہمارا ہاتھ نہیں ہے تو دونوں ہی راج نیتاؤں کو یو این میں فلسطینی راج دودھوں نے ننگا کر دیا اور بتا دیا کہ یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں اس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں کہ اسرائیل نے ہی اسپتال پر یہ حملہ کیا اور اسی بیچ اسماعیل ہانیا کا بھی بیان آیا حماس لیڈر عرب اسلامی نیشن ٹو کنڈم گازہ ہافپٹل کے اوپر جو ہوا جو حملہ ہوا وہ صرف نندہ تک سمتنا رہے کوئی ایکشن لیا جائے اسرائیل کے اوپر اور یہ بھی کہا گیا ان کے اتوارہ کہ جو گازہ کی سرزمی پر خون بہا ہے وہ خون کسی کا بھی جائے نہیں جائے گا ہر ایک خون کا حساب جو ہے آتنگ کی اسرائیل کے سینکوں سے لیا جائے گا جو اسماعیل ہانیا نے صاف طور پر کہا فلسطینی ہماس نیتا اسماعیل ہانیا نے مانگ کی کہ عرب اور اسلامی راشت گازہ اسپتال پر منگل وار رات ہوئے حملے پر اپنا گصہ کریں جس میں سیکڑوں لوگ مارے گئے ہیں ہانیا نے پرساری تک ریکارڈ بھاشن میں کہا کہ عرب اور اسلامی دیشوں کے لوگوں کو اسرائیل دوارہ کیے گئے نرسنگھار کی بربرتہ ان اپرادوں کے خلاف بولنا چاہیے اور صرف نندہ پیش نہیں کرنی چاہیے کوئی ایکشن اسرائیل کے اوپر لینا چاہیے جو کی صاف طور پر اسماعیل ہانیا دوارہ کھا گیا میں عرب اور اسلامی دیشوں کے سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ نرسنگھار اس کروڑتہ اپراد کی نندہ کرنے سے باہر نکلے سبھی رازدھانیوں میں سبھی شہروں میں نکلے اس دشمن کو روکنے کے لیے اپنی آواز اٹھائیں سمجھ ایجنسی روائٹس نے اپنے سمبودھن میں ہانیا کے حوالے سے کہا اس راشتر کو الگ بھوگولک سمپردائیوں اور نسلوں کے ساتھ ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ہم اتحاس لکھ رہے ہیں جو ہمارے لوگوں اور راشتر کے لیے ایک بہترین پل ہونے والا ہے جہاں برسو برس تک لوگ اس شہادت کو یاد کریں جو شہادت گازہ پٹی کے لوگوں دوارہ دی جا رہی ہے ہمارے بھائی جو کل سعودی عرب کے بھائی چارے والے سامراج اسلامی کاؤنسل کے بیٹھک میں ملیں گے ان کی آواز اونچی ہو مجبوط ہو اسططی اسپسٹ ہو آدھا چوتھا سمدھان نہ ہو گازہ میں ہوئے خون کے ساتھ آدھے ادھور شبدوں میں سعودی عرب اور سبھی عرب اسلامی دیشوں پر ہمارا بھروسہ ہے جن کی کل جیدہ میں میں زبانی کی جائے کی ہمارا بھروسہ بڑا ہے کہ یہ خون برباد نہیں ہو گا یہ شکھر سمیلن کو مد نظر انداز نہیں کرے گا انہوں نے یہ صاف طور پر کہا یہ جو خون ہیں یہ کسی کا بھی برباد نہیں جائے گا یہ صاف طور پر کہا گیا اور آتنکی اسرائیلی سینکو سے اس کا حساب فلسطینیوں کو مال ڈالا جس سے مدھے میں سنکٹ گہرا گیا ہے امریکی راجپتی جو بائیڈن نے تو سیدھے طور پر حماس کے اوپر یہ ٹھیک رہا فور دیا اور اسی کو لے کر یہ تمام بڑی باتیں جو کہیں گئیں اور یو این میں تمام ثبوتوں کے ساتھ پلسطینی راجدوت نے بنزمن نتنیاہو کی پوری طریقے سے پول کھول کر 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 کل جو ہوا ہمارے دیش کا میڈیا اور ہمارے اندھ بھگ ابھی بھی بنزمن نتنیاہو کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھک رہے جہاں کل مظلوم پلسطینیوں کو نشانہ بنا لیا کیا